پاکستان کی پہلی لیڈی ڈھول پلیئر ارشمہ کی والدہ بیٹی کی پرفارمنس دیکھنے کیوں پہنچی ڈھول پلیئر ارشمہ شادی کب کروا رہی ہیں نوملی ماما میرے ساتھ ہوتی ہے اپنی شادی پر تو مظلور پر جاؤں گے ڈھول آپ کی بھی کوئی ایکسرسائز ہوتی ہے بہت مہنت ہوتی ہے ہاتھوں میں چالے پڑھ جاتے ہیں اسلام علیکم میں حسنان برٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور دو پوائنٹ ہمارے ساتھ ارشمہ ڈھول پلیئر موجود ہیں اور ان کی والدہ آج ان کے ساتھ آئی ہیں ان کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے ارشمہ سے جانتے ہیں کہ آج والدہ کو کیسے لائیں والدہ کے بارے میں بتائیں والدہ آپ کی ہر پرفارمنس میں آتی ہے یا آج آئی ہیں نوملی ماما میرے ساتھ ہوتی ہے اتنا انجوائے کرتی ہے وہ تو انٹرویو دیں دے لیکن آپ بتا دیں وہ اس کو انجوائے کرتی ہے میں آپ پر نظر رکھنے آتی ہے نہیں نہیں وہ پورا انجوائے کرتی ہے اور ساتھ میرا کمفرٹ زون ان کے ساتھ ہے کیونکہ ٹرابل کرنا ہوتا ہے آپ کی سٹیز ہمائے میں ہیں تو کمفرٹ زون میرا ان کے ساتھ ہے تو میں ان کے ساتھ سیف فیل کرتی ہوں اس لئے ماما میرے ساتھ ہوتی ہے آپ کو ہم پانچے سال سے میں تو دیکھ رہا ہوں لیکن آپ بتا دیں آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں ایزا ڈول پلیئر پانچے سال ہو گئے ہیں جب سے پی ایسل میں آپ بھائی تھی ہاں جی تو پہلے آپ اکیلی ہوتی تھی اب آپ نے ٹیم بنا لیا ہے تو آپ کی ٹیم میں کون کون شامل ہے اور یہ ٹیم ساتھ جاتی آپ کی ٹیم پہلے بھی تھی لیکن وہاں پہ مارجن نہیں ہوتا تھا زیادہ لوگوں کا اس لئے میں سولہ پرپورن کرتی ٹیم پہلے بھی تھی ٹیم میں کون کون شامل ہے ٹیم میں میرے سر ہیں باقی پیرنمبرز ہیں ڈانسر ہیں اچھا یہ بتائیں کہ رشما آپ کی شادی ہوگی ہے نہیں کیا سوچا ہوئے شادی کے بارے میں نہیں سوچ رہی آپ دول بجاتے لیکن ایسے تو آپ پرفورمس میں بجاتی ہیں کوئی لائک کوئی ایمٹس ہوتے ہیں تو اگر آپ کی اپنی شادی ہوتی ہے جب بھی تو آپ نے سوچا اپنی شادی پہ آپ لہنگا پہن گئیں گے خود بجائیں گے اوف کورس اپنی شادی پہ مزرور بجاؤں گے دول کیا سوچا ہوئے کہ اس دن کو کتنا اچھا بنانے کے لئے کیا کریں گی اللہ کرے جب بھی وقت آنا ہے ایک وقت مقرر ہوتا ہے وقت آنا ہی ہے لیکن اس دن کے لئے کچھ سوچا ہے آپ نے اللہ خیاریت کا ٹائم لائر کیس طرح سے آپ نے اس کی طرح میچنگ کریں گی ڈول کی آپ بھی میں سب کچھ رویل کر دوں گے تو سارا میرے تین چوری ہو جائے گا یہ بتائیں کہ جو عام طور پر میوزشن ہوتے ہیں ریاست کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں جو اپنی طور پر مقرر کوئی ڈول کی ہے آپ کی بھی ایکسرسائیز ہوتی ہے یہ میرے ہاتھوں کے چھالے بتا دیں گے بہت م apprentice ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں جب ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں پھر اس وقت کیا پھر چھالے ہمیں پر ٹھوم کیا بریک لیتے ہیں ٹھنا ہے بریکول میں آپ چھالے Mars بھانے پھر پرفارمس کرتی ہیں فرمیس تو پھر نہیں رکھنی چاہیے کیا وجہ آپ اس فیلڈ میں کس طرح آئیے ویسے تو فیلڈ آپ نے اس کو بڑا اچھی عزت دیا ہے آپ کو دیکھے اور بھی کڑی لڑکی آ چکی ہیں فیلڈ میں آ چکی ہیں تو آپ کس طرح آئیے اس فیلڈ میں میڈیا میں جم پہننے کا مقصد پیسے نہیں تھا فیم تھا اور الحمدللہ جو میرا گول تھا وہ مینے اچھیف کر لیا ہو ہے بس مجھے فیم کا شوق تھا اور وہ مجھے میرے کیا ہوئے بچپن میں آپ سوچتی تھی کہ میں بڑی ہو کے یہ ڈوال بلیڈ بنوئی ہے بچپن میں سوچتی تھی تو آپ بنی ہوں نا پہلی بار کہیں کسی جگہ پہ جا کے خیال آئے تھا کہ یہ سب لوگ بجاتے ہیں میں بھی بجاؤں سکول سے ہی میں بہر چیز میں گیمز میں، درائنگ میں، آرٹس میں، میزک میں بہت آگے تھی سٹاڈیز میں میں اچھی نہیں تھی لیکن باقی ایکٹیوٹیز میں بہت آگے تھی یہ بتائیں کہ آپ یہ نہیں سوچتے کہ سنگیں کی طرف بھی آئیں ساتھ سنگیں کی بھی کریں یا آپ ایکٹنگ کی طرف بھی جائیں اور موڈلنگ کیا کر رہے ہیں آپ کوئی اچھا پروجیکٹ ہوگا تمہیں زرور کرتی ہوں سنگیں بہت میند والا کام ہے انشاءاللہ سیکھ کر پہ شروع ہی کریں آپ کو کوئی مطلب پہ اگر آفر ہوتی ہے ایز ایک دول پلیئر ہی کسی مووی میں کام کرنے کی تو آپ وہ کرنا پسند کرنے کی مطلب آپ چاہتی ہیں کہ اس طرح کبھی کوئی کونٹینٹ بنے باکستانی فلموں میں ڈراموں میں کوئی اچھا پروجیکٹ ہوا تو انشاءاللہ کیوں نہیں اتنے سارے مرض بیٹھے ہوتے ہوتے ہیں families ہوتے ہیں audience ہوتے ہیں ان کے سامنے سٹیج پہ آنا ڈول بجانا یہ confidence کیسے آتا ہے جو بھی لڑکی ہے یہ لڑکا ہے جمپنگ کرنا چاہتے ہیں پلیز اپنی سٹاڈیز کو ضرور کانٹینیو رکھیں کیونکہ آپ کی سٹاڈیز نہیں چھوڑیں میڈیا کے لئے کیونکہ سٹاڈی ہے تو سبوچھ ہے کیونکہ آپ کو گروومنگ آپ کی سٹاڈی سے ہی ملتی ہے کیونکہ آپ کی سٹاڈیز سے ہی ملتی ہے کیونکہ آپ کی سٹاڈیز کی ساتھ آنے